ہیلو پرینڈ، ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج اکٹوبر کی پندرہ تاریخ ہے اور سب سے پہلے آپ سبھی سانتھیوں کو نوراتے کی دھیروں سبکام نہ ہیں ویڈیو کی سروات کرتے ہیں ان سندر سے پلانٹ ٹکوما کے ساتھ پرینڈ آج کے اس ویڈیو میں گیندے کے پلانٹ کو نرسری سے لانے کے بعد نئے گملے میں لگانے کو لے کر ایک ڈیٹیل انفارمیشن لے کر آیا ہوں جن سانتھیوں کے پلانٹ نرسری سے لانے کے بعد خراب ہو جاتے ہیں اور پھر ٹھیک سے گروہ نہیں ہوتے ان کے لئے ویڈیو کافی ہلپول ہونے والا ہے تو چلیے بینہ دیری کی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو کچھ دن پہلے میں نے نرسری سے گیندے کے دو پلانٹ خدیدے تھے پرینڈ میں نے دونوں گیندے کی چھوٹے پولنے والی ویرائیٹی کے پوندے خریدے ہیں لازٹ یار میں نے ان کے بڑے پولنے والے پوندے لیے تھے لیکن ان پوندوں نے دو یا تین مہینے ہی فلاورنگ کی تھی اس لئے اس بار میں نے یہ دیشی ویرائیٹی کے دو پلانٹ پرچیس کیے ہیں ان دونوں پوندوں میں الگ الگ رنگوں کے پھول آتے ہیں نرسری سے پلانٹ نانے کے بعد سب سے پہلے آپ کو پلانٹ کی گروہ پر دھیان دینا ہے کیونکہ اکثر ہم کو اس طرح کے پوندے فلاورنگ کرتے ہوئے نرسری پر ملتے ہیں اگر آپ کا پلانٹ آرلیڈی زیادہ بھرا ہوا ہے یا پلانٹ پر ایک اچھی ہائٹ میں فلاورنگ ہو رہی ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پلانٹ میری پوندوں کے طرح چھوٹے ہیں تو ابھی ان کے جتنے بھی فلاورنگ ہونا سورو ہو رہے ہیں ان سب کو پلانٹ سے ہٹا دیجئے ایسا کرنے سے پلانٹ پر زیادہ سے زیادہ نئی برانچے گروہ ہوتی ہیں اور آگے جا کر پلانٹ پر آپ کو ایک ہیوی بلومنگ دیکھنے کو بھی ملے گی اگر آپ یہ والا کام نہیں کریں گے تو پلانٹ پر پھر زیادہ پھول نہیں آئیں گے اور جتنے بھی پھول آئیں گے وہ کچھ دنوں کے بعد ہی سپینٹ ہو جائیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی سوئل کی سردیوں کی پوندوں کی مٹی تیار کرنے کے لئے آپ رید، گارڈن سوئل اور پرانی گوبرخات کو برابر ماترہ میں ملا لیں اور اس میں لگ بک سو گرام کے آس پاس نیم کھلی بھی ملا لیں کیونکہ سردیوں کے پوندوں کی جڑنیں دسمبر یا جنوری کے میں نے پڑھنے والی تھنڈ یا پھر بارس سے بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں نیم کھلی ملانے سے آپ کے یہ پلانٹ سردیوں میں بھی سبھی کنڈیسن میں سروائیب کریں گے میں نے پلانٹ کو نرسری والی تھیلی سے باہر نکال لیا ہے کچھ لوگ اس کی جڑنوں کی مٹی کو ہٹا کر گملے میں لگانے کی سلاح بھی دیتے ہیں لیکن میں اس کی سوئل کو بلکل بھی ڈسٹرپ نہیں کروں گا اور اسے بلکل اسی کنڈیسن میں گملے کی مٹی کے اوپر پلیس کر رہا ہوں ایسا لگانے سے اس کی گروہ پر کیا اثر پڑے گا یا اس پر پھول کبھائیں گے وہ اپ ڈیٹ بھی اسی ویڈیو میں آگے دکھاؤں گا میں یہاں پر دیت دو رو پوندوں کے ایک ہی گملے میں گروہ کر رہا ہوں اس لئے میں نے چودہ انچ کا پلاسٹک کا گملہ لیا ہے اگر آپ ایک سنگل پلانڈ لگا رہے ہیں تو آٹھ سے دس انچ کا گملہ بیسٹ ہے بس اب اس بچے ہوئے سوئل مکسر کو پوندوں کے چاروں اور پھل کر دینا ہے تو فائنلی میں نے دونوں پوندوں کو اس نئے گملے میں ایک نئے سوئل کے ساتھ ریپورٹ کر لیا ہے گملے کو کبھی بھی مٹی سے پورا نہ بھرے اور اس میں پانی دینے یا گڑائی کرنے کے لیے اوپر سے ایک سے دو انچ کا سپیچ چھوڑ دیں اس کے بعد میں اس میں ایک یہ پاورڈروں ملا رہا ہوں جسے ایپسوم سوڈ کہتے ہیں یہ پلانڈ کو سٹونگ بنانے کے سانسان پلانڈ کی ایمینٹی کو بھی بوشٹ کرتا ہے اور اس کے ایپیکس سے پوندوں کی پتیاں کبھی بھی پیلی نہیں پڑتی پلانڈ ہرہ بھرہ بنا رہتا ہے باقی اگر آپ کو ایپسوم سوڈ سے ریلیٹڈ ڈیٹیل انفرمیسن چاہیے تو ڈسکرپسن باکس میں آپ کو او لنک مل جائے گا ایپسوم سوڈ پانی میں گھل کر آسانس سے پوندوں کی جڑنوں تک پہنچ جاتا ہے میں نے یہاں پر ایپسوم سوڈ کا یوز پانی ڈالنے سے پہلے کیا ہے لیکن آپ اسے پانی میں گھول کر بھی یوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ نرسل سے پلانڈ کو خرید کر نئے گملے میں نئے سوائل میں گروہ کرتے ہیں اس پر اتنا پانی ضرور دیجئے کہ پانی گملے کے ڈرینیز ہول سے باہر آنا شروع کر دے اگر ہم نے اسے تھوڑا ہی پانے دیا تو گملے کے نیچے کی مٹی سوکھی ہی رہ جاتی ہے اور ایسی کنڈیشن میں پلانڈ کے خراب ہونے کے چانسے زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھرینڈ ہو سکے تو پوندوں کو ساورنگ کرتے ہوئے پانے دیجئے جس سے اس کی پتیوں میں نمی بھی بنے رہے تو میں نے ان دونوں پوندوں کو اب ایک نئے سوائل میں گروہ کر لیا ہے ابھی اسے تیز دھوک میں نہیں رکھنا ہے میں نے ان کو جس جگہ پر رکھا ہوا ہے تو اس کے بعد انہیں اچھی جگہ پر رکھ دوں گا جہاں پر تیز دھوک ملے یہ اس کے دس دنوں کے بعد کا ریزلٹ ہے دونوں پوندوں نے ایک اچھی گروہ پکڑ لی ہے اور دس دن میں ہی دونوں پلانڈ بہت گھنے ہو گئے ہیں اس بیچ اگر سوائل میں آپ کو اس طرح کے انچائے پوندے گروہ ہوتے نظر آئیں تو انہیں بھی آپ ترنت ہٹا دیجئے پھرینڈ اب نئی گروہ سٹارٹ ہونے کے بعد اس پر پھر سے کلیاں بننا شروع ہو گئی ہیں لیکن میں ابھی پھر سے ان کلیوں کو کھلنے سے پہلے ہی ہٹا رہا ہوں اس سے اگلے کچھ دنوں میں پلانڈ اور زیادہ گھنہ ہو جائے گا اور اس پر نئے نئی پرانچز ڈبلپ ہوں گی جن میں زیادہ سے زیادہ پلاورز آئیں گے تو ملتے ہیں پندہ دنوں کے بعد پندہ دنوں کے بعد کچھ اس طرح کا ریجلٹ سامنے آیا ہے اب پوندہ کافی بھرا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس پر ابھی لگ بگ پچیس سے زیادہ کلیاں بنی ہوئی ہیں لیکن اب ان کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے اور نئی پلانڈ پر ابھی کسی پھٹی لائجر کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے ان کی مٹی میں پندہ دن پہلے ایک پرانی اچھی کمپوسٹ ملائی تھی جس کے اس کی ہائٹ اور اس کی فلاورنگ کافی اچھی ہو رہی ہے تو پھرینٹ فائنلی بیچ دنوں کے بعد کلیوں نے کھلنا شروع کر دیا ہے پہلے ان دونوں پوندوں میں کس رنگ کے پھول آئیں گے اس کا اندازہ نہیں تھا لیکن اب دونوں پلانڈ پر الگ الگ رنگوں کے پھول نکل کر آئے ہیں ابھی بس ان پر آپ نئی موئل اور ابھی کسی سیمپو کے جھاک کا اسپری کر دیجئے جس سے کی اس پر انسکٹ کا اٹیک نہ ہو کیونکہ اسی اسٹیس سے ان پلانڈ پر انسکٹ کا اٹیک ہونا سٹارڈ ہو جاتا ہے پچیس دنوں کے بعد اب پھول پوری طرح کھل چکے ہیں پھرینڈ اس طرح کے دیسی ورائیٹی کے گیندے کے پھول آکار میں تھوڑا چھوٹے ضرور رہتے ہیں اگنین پر بڑے پھول والے پوندوں کے کمپیریزن میں زیادہ کونٹیٹی میں پھلاورز آتے ہیں ابھی میں نے پلانڈ کو تھوڑا زیادہ سنلائٹ والی لوکیشن میں شپٹ کر دیا ہے جس سے اس میں پھلاورنگ اور زیادہ بڑھ جائے دیکھتے ہیں آگے اس کا کیا جڑ سامنے آتا ہے تو پھرینڈ فائنیل تیس دنوں کے بعد اس کی پھلاورنگ دیکھئے بلکل پھولوں سے بھرا ہوا ہے یہی پھائدہ ہوتا ہے جب ہم پوندوں کی سٹارٹنگ میں پنچنگ کرتے ہیں اور ایک اچھی سول میں اس طرح کے پوندوں کو گروہ کرتے ہیں اب بس اس پر آنکھری کام کرنا ہے جب اس کے پھلاور سپنٹ ہونے لگے ان پھولوں کا ہمیں پھلانٹ سے ریموپ کر دینا ہے انہا پرانے یا سکھے ہوئے پھول بیج بنانے کی پروسیس شروع کرتے ہیں اور پلانٹ سے ساری انرجی یوز کر لیتے ہیں سکھے ہوئے پھولوں کو اگر پلانٹ سے نہیں ہٹایا گیا تو اس سے پلانٹ کی فلاورنگ بھی کم ہو جاتی ہے اور اب ہر پندر سے بیج دنوں میں پورے پلانٹ پر نیم آئل یا پھر سیمپو کے جھاک کا چھڑکاؤ بھی کریں اس سے پوندوں میں میلی بک یا کیڑوں کے اٹک نہیں ہوتا اب آپ جتنا اس سے پوجا کے لئے پھول توڑیں گے اس میں فلاورنگ اتنا ہی زیادہ بڑھے گی تو پھرینڈ یہ تھا گینے کے پلانٹ کو نرسری سے لاکر گروہ کرنے کا ایک اپڈیٹ ویڈیو اگر آپ کے پلانٹ بھی نرسری سے لاکر نئی مٹی میں نئے گملے میں لگانے کے بعد گروہ نہیں کرتے یا پھر خراب ہو جاتے ہیں تو ویڈیو میں بتائے گئی میتھڈ کو ٹرائے کریں آپ کے پلانٹ میں بھی جرور دھیروں پھول آئیں گے آج کی ویڈیو سے لیٹڈ کسی بھی قویسٹن یا اپنے اور سے کسی سجاؤ کے لئے مجھے کمنٹ کرنا نہ بھولیں ابھی کے لئے بس یہتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے گارڈنگ ویٹ آر پی جے تھانکس این ہیپی گارڈنگ